پیر سید عبرار حسین شاہ کی سرپرستی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے چاروں تحصیلوں کے صدر اور جنرل سیکیٹریز کی میٹنگ اس موقع پر صدر شمالی پنجاب، قاضی شفیق، زلی صدر پاکستان عوامی تحریک، جہلم، چودری گفور گوندل، سید راحت کازمی، کیپٹن غلام عباس سمیت کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی منحاج اسلامیک سینٹر جادہ میں پاکستان عوامی تحریک، تحصیل صحاوات، دینہ، پی ڈی خان، زہلم کے حدد داران پر مشتمل ایک چاندار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستان عوامی تحریک کے سینئر رہنماؤں نے خصوصی خطاب کیا اور پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے کارکنوں سے مشاورت کی باقی دیکھئے اس ریپورٹ میں دسٹرک بارڈی میں جو تبدیلی کی گئی ہے اور جو نئی ٹیم آئی ہے انہوں نے جو ایک مہینے میں یہ کام کر کے دکھایا ہے اس کے عوض بھی میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ سب کو دسٹرک جیلم کے سب دوستوں کو تو پتا ہے کہ میں نے دو آزار تھارہ کے الیکشن میں ایم این اے کا الیکشن لڑا تھا تو کاش اس وقت اس طرح کی کو ہماری ایکٹیوٹی ہوتی تو شاید ہمارا الیکشن میں اور زیادہ اس کا رسپانس آتا تو اب میں آج کے اس پروگرام سے دیکھ کے مجھے یہ حصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہماری اسی طرح کی ایکٹیوٹی رہی سیاسی حوالے سے تو انشاءاللہ ہماری دسٹرک جیلم میں سیاسی قوت پہلے بھی کم نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم اپنے قائد کو پورے پاکستان میں دسٹرک جیلم کو سیاسی قلعہ بنا کے بتائیں گے انشاءاللہ نظام عادل کی باتوں میں تب اثر ہوگا نظام عادل کی باتوں میں تب اثر ہوگا کوئی بات تو کرے کربلا کے لہجے میں اور تمام جو انقلابی ساتھی بزرگ یہاں پہ موجود ہیں آپ کی روحوں میں کربلا موجود ہے آپ کی تنظیم بنیادوں میں شہدہ کا لہو ہے اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جن تنظیمیوں کی بنیاد نظریہ کربلا ہو جن کی بنیادوں میں شہدہ کا لہو مہکتا ہو وہ کبھی بھی اپنی نظریہ اور فکر کو نہیں بھول سکتے اور تقریب کے احتتام پر خصوصی دعا بھی کروائی گئی کیمرامین آصف جنجوہ کے ساتھ راہیل خلیل جذبہ نیوز جہلم